دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسانا ہے تو آپ میری ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن کو کچھ اس طریقے سے کلک کریے تاکہ آپ میرے چینل سے جھوڑ جائیں اور بیل کا بٹن دوانا نہ بھولیں تاکہ میرے نئی ویڈیوز آپ کو ریگلوری ملتے رہیں دوستو میرے چینل پر آپ کلک کر کے دیکھیں گے تو آپ میرے چینل کے اندر جا کے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستو یہی سے آپ میرے سبی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بیل کا بٹن دوانا نہ بھولیں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل سپورٹ آن لائن جسٹ ووچ پر جس پر کہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ EPFO میں اپنا موبائل نمبر اور پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں چلے دوستو کھولتے ہیں گوگل کھول دیا ہے میں نے EPFO for employee ایمپلوائی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے ایمپلوائی کے لیے میں کھولوں گا EPFO چلے دوستو آگے آیا EPFO for employees کلک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ پہ of employee provident fund organization india دوستو اس کی کئی ساری services ہیں اوپر دیکھئے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو چلو تھوڑا نیچے آتے ہیں دیکھئے services ہیں important links and downloads ہیں جو کی member لوگ use کر سکتے ہیں چلے member UN پہ جائیں گے online service پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے ہم اپنی ID پہ login کرتے ہیں دوستو کچھ تو ہے نہیں میرے پاس password نہیں ہے تو چلیے forget password پہ ایمپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا UN number ڈالیں گے اور نیچے لکھا ہے enter کا پیچھا یعنی جو بھی image میں دیکھ رہا ہے آپ اسی کو type کریں اور اس کے بعد submit کریں گے دوستو submit کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ mobile number مجھے update کرنا ہے وہ اسی پہ کہہ رہا ہے کہ بھیجنا ہے OTP کی نہیں میرے پاس نہیں ہے مجھے update کرنا ہے تو میں نے no پہ کلک کیا ہے دیکھئے دوستو کچھ details مانگ رہا ہے میری چلیے میرا نام ڈالتے ہیں date of birth gender دوستو ایک چیز دھیان دکھئے گا آپ کی kyc ہمیشہ up to date رہنی چاہیے یعنی آپ کا bank کی details pen card کی details اور آدار کی details آپ کے employer نے آپ کے ID پہ چڑھایا ہونا چاہیے جب آپ registration کرتے ہیں نہیں چڑھایا تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ ہماری kyc complete کریے اس سے آپ کو بہت چیزوں میں easily recover ہو جاتی ہیں آپ کی چیزیں easily آپ کو کام کرنے کو ملتا ہے چلیے دوستو mail کر دیا ہے verify کر رہا ہوں verify پہ key click کیا ہے دیکھئے اس میں آدھار اور pen کے through میں اپنا کر سکتا ہوں چلیے میں اپنا آدھار نمبر ڈالتا ہوں اور verify دوبارہ سے کرتا ہوں اور دوستو یہ اپنی kyc complete رکھنا اپنا mobile number up to date رکھنا یہ ہمیشہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب بھی آپ اپنا pf withdraw کرتے ہیں تو وہاں پہ کام آتی چلو دوستو verify کرتا ہوں اور دیکھئے اس نے new mobile number کا ایک نیا وہ کھول دیا ہے چلیے اس پہ اپنا نیا mobile number ڈالتا ہوں اور اس میں get otp کرتا ہوں وہ لیے otp منگاتا ہوں اور اپنا mobile number update کرتا ہوں دوستے click کرتا ہوں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے otp آنے میں آپ کے mobile پہ within 15 to 20 seconds چلیے میرے mobile میں میرا otp آ گیا ہے تو میں otp یعنی four digit کا pin ہے ہم کو ڈال کے verify کرنا ہے یہ آپ کا نیا mobile number update ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے ہی آپ verify کریں گے اب آپ کو میں نے بتایا تھا اس پہ password بھی recover ہوتا ہے تو آپ اپنا نیا password ڈال سکتے ہیں یا same password کو بھی continue کروا سکتے ہیں چلیے میں تو اپنا نیا password ڈالنے والا ہوں کیونکہ میرے پاس password بھی نہیں تھا بہت سے لوگوں کو نہیں بتا ہوتا ان کا password کیونکہ کی امپلائر جب پریسٹیشن کرواتے ہیں تو نہیں بتا پاتے ہیں دوستو میرا نیا password ہوگا ہمیں ممتو بھی سوڑا سا نیٹ سپیڈ بھی سلو ہے دوستو کنفرم پاس ورڈ میں ہمیشہ چاہیں کی وہی password ڈاب ڈالیں تاکہ آپ کا میچ ہو جائے اور سممیٹ ہو جائے بہت اچھا پروسیجر ہے سیمپل سا سممیٹ کرتے ہیں دوستو سممیٹ پہ کلک کر دیکھیں پاسورڈ چینج سکسیسفولی کلکھے ہیں مطلب میرا پاسورڈ بھی سکسیسفولی چینج ہو گیا ہے میرا موبائل نمبر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے چلیے میرا یون نمبر میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور جو پاسورڈ میں نے ابھی کریٹ کیا ہے جو بھی بنایا ہے وہ پاسورڈ میں یہاں پر ڈالتا ہوں اور پھر سائنن کرتا ہوں دوستو ایک چیز دھیان رکھیں جو بھی آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے آن لائن تو یہ اس کے بعد جو سرویس پہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ کا چھے گھنٹے میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے یعنی سکس آور کبیچہ ڈالیں گے ہم سیم وہی سائنن کریں گے دیکھیں دوستو ہم نے میں نے اپنی آئی ڈی کھول لی ہے جس کے اندر میں ہے میری ساری ڈیٹیل دے دی اس نے میرا نیا موبائل نمبر بھی دکھا دیا ہے اپ ڈیٹ اور دیکھیں اوپر بھی ہوم سرویسیز نیچے سکرول کرتے ہیں پاس بوک بھی دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے پر یہ پاس بوک ابھی نہیں دیکھے گی میں نے جیسے بتایا آپ کو 6 گھنٹے بات آپ اسے کھول کے دیکھ سکتے ہیں اپنے نئے پاسور کے ساتھ دوستو یہاں پہ ایڈیٹ بٹنس ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ایڈیٹ بٹنس ہیں انہیں کلک کر کے آپ اپنی ڈیٹیلز ایڈیٹ کر سکتے ہیں حوائل نوبر اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے کہ لو دوستو ایک بار میں پاس بوک میں آپ کو کلک کر کے دکھائی دیتا ہو یہاں پہ بھی آپ کی نئی وینڈو کھل کے آئے گی اس میں آپ کی پاس بوک یعنی آپ کا کتنا پی ایف میں پیلنس جمع ہے وہ یہاں پہ شور ہوتا ہے لیکن وہ ابھی ہوگا نہیں جیسے کی میں نے بتایا 6 گھنٹے بعد تو آپ کو دوستو میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو دھنیواد لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو دوستو آپ کا دوست سوشیل